ڈیئر سوڈنٹس اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے question number 1 دیکھا تھا 1.6 exercise کا اس کو ہم نے کیا تھا matrix inversion method کے ذریعے آج ہم اس کو grammar rule کے ذریعے کریں گے آپ کے board exam میں یہ کسی بھی method کے ذریعے آسکتا ہے لیکن دونوں method نہیں آئے گے کوئی ایک آئے گا یہ بنسبت matrix inversion method یہ آسان ہے یہ grammar rules سب سے پہلے تو ان matrix کو آپ نے یہ equation بنا لی ہم نے matrix form میں لکھ لیا ہم ان کو name دے دیں گے اس کو انہیں نام دینا ہے یہ ہمارے پاس matrix بن گیا 2 minus 2 3 اور 2 پھر ہم نے ایک اور matrix بنانا ہے ax وہ ہم کس طرح سے بنائیں گے اس پہ ذرا آپ نے وار کرنا ہے ax بچے جہاں پہ mistake کر جاتے ہیں آپ نے یہ first column ختم کر کے یہ والی value ادھائے لکھنی ہے یہ first column آپ نے ختم کر دینا ہے کون سی والی value جائے گی 4 اور 6 باقی وہی لکھ دینی ہے جیسے لکھے ہوئے ہیں minus 2 اور 2 یہ آپ کا ax بن گیا اب ہم نے بنانا ہے ay ay کے لئے آپ نے second column ختم کر دینا ہے اسی matrix میں a میں آپ نے لکھا کرنا ہے یہ second column ختم کر دیں second column کے جگہ 4 6 لئے ہیں یہ 4 اور 6 باقی exit جیسے لکھا ہوئے 2 اور 3 یہ چیزیں بن گئے اب ہم چیک کریں گے کیا یہ non singular ہے یا singular ہے اس کے لئے ایک آپ determinant لے لیں سب سے پہلے ہمیں ایک کا determinant لیتے ہیں ایک کا determinant ایک کا determinant آپ نے matrix inversion method میں بھی کیا ہے اس سے پہلے آپ نے exercise 1.4 سے پہلے بھی آپ نے یہ چیزیں کیے ہیں کہ determinant کیسے لیتے ہیں ایک کا determinant 2 3 مائنس 2 اور 2 2 کو پہلے ملٹیپلی کراتے ہیں 2 سے 2 ملٹیپلی ہے 2 مائنس کا سائن یہ فارمولہ ہوگا ہمارے پاس 3 کو مائنس 2 کے ساتھ 3 ملٹیپلی ہے مائنس 2 2 کو 2 سے ملٹیپلی ہے کریں گے وہ 4 آ جائے گا یہ سائن کا کیا رکھنا ہے مائنس اور یہ مائنس پلس ہو جائیں گے 3 2 اور 6 تو یہ 10 ہو گیا it is non-singular solution is possible آپ نے یہ بات نیچے لکھ دینی ہے لازمی لکھنی ہے it is non-singular solution is possible بہت اگر یہ بات آپ نہیں لکھتے تو ایک نمبر آپ کا کر جاتا ہے solution اب یہ تو آپ نے a کا ڈیٹرمنٹ لے گا ہے اب ax کا بھی ڈیٹرمنٹ لے لیں اور ay کا ڈیٹرمنٹ لے لیں ایک آسان طریقہ ہے ax کا ڈیٹرمنٹ یہ ہمارے پاس اب اس کا ڈیٹرمنٹ لے رہے ہیں 4 6 مائنس 2 اور 2 4 اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے پہلے یہ order change ہو سکتا ہے مطلب 2 ملٹیپلائی 4 یا 4 ملٹیپلائی 2 اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے یہ مائنس 6 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 2 کے ساتھ 4 2 اور 8 مائنس مائنس پلس 6 2 اور 12 تو یہ total آجا گا 20 آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں ax کی value کو یہ آپ کا ڈیٹرمنٹ ایک آپ یہ value ایسے box میں رکھنے اب کس کا ڈیٹرمنٹ لے لیں گے ay کا ay کے لئے آپ کیا کریں گے اسی method سے ay یہ آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کا sign ہو گیا ay کے لئے آپ کے پاس 2 3 اور 7 میں ہے 4 6 آپ پھر کیا کریں گے is equal to کا sign لگائیں گے 2 ملٹیپلائی 6 مائنس 3 ملٹیپلائی 4 3 ملٹیپلائی 4 2 6 آر کتنے ہو گئے 12 اب یہ sign صرف مائنس ہے تو مائنس کا کتنا ہو جائے گا 3 4 آر 12 پلس مائنس کا انسل تو 0 یہ ہمارے پاس ay کی value آگئی ہم نے اصل میں find کا کرنا ہے x اور y x اور y کا جو فورمولہ بنتا ہے ہمارے پاس وہ دیکھنے درہ x is equal to پہلے a x اس بات کا کیا رکھنا نیچے a کا determine یہ فورمولہ ہے a x کی value اور a کا determine a x کی value آپ کے پاس کتنی ہے وہ آپ کے پاس آگئے یہ 20 a کی value آپ کے پاس کتنی ہے وہ یہاں سے دیکھیں گے آپ پہیں جب آپ ان کو divide کریں گے تو x برادر ہے 2 کے آپ کے پاس ایک answer یہ آگیا آپ کا x تھا اب y کا answer لکھیں گے y is equal to ay determinant نیچے a کا determine اب اس کو کس طرح سے چلیں گے پہلے کون سے value آ جائے گی بیٹا ay کی ay کی value 0 نیچے 10 جب divide کریں تو 0 یعنی رکھنے کہ x تو x اوپر y تو y اوپر بعض اگر بچے mistake کر جاتے ہیں a x کو نیچے لیاتے ہیں اور a اوپر رکھ لیتے ہیں تو وہ غلطی ہو جاتے ہیں دونوں کے نیچے a کا determinant ہے اب ہم اپنے answer پر ایک اس طرح لکھ سکتے ہیں x برابر ہے 2 اور y برابر ہے تو یہ ہمارے answer ہے اوکے اللہ حافظ